موٹر ویپر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں بڑا بریک تھروں مرکزی ملزم اور اس کے ساتھی کا سراغ مل گیا مرکزی ملزم کی شناخت آبد علی اور ساتھی کا نام بقار الحسن شاہ ہے ستائیس سالہ ملزم آبد علی صلاح بہاون لگر کی تحصیر فورٹ عباس کا رہائشی اور مجرمانہ ریکارڈ یافتہ ہے ملزم کا ڈین اے خاتم کے لباس کے نمونوں پہ میچ کیا آبد علی کے ڈین اے کا ریکارڈ پنجاب فرانزک لیب کے ڈیٹا بیس میں موجود تھا آبد علی کے خلاف تھانا فورٹ عباس میں آٹھ مقدمات درج دوہزار تیرہ سے سترہ تک چوری ڈکیتی اور زیادتی کے مقدمات شامل آبد علی اور وقار الحسن شاہ آدھی مجرم پنجاب کے مختلف ازلا میں دورانے ڈکیتی وارداتے کرنے میں ملوث پہلے کم عمری کے باعث مقدمات درج نہیں ہوئے اور نہ ہی سزا ملی مرکسی ملزم آبد علی نے دوہزار تیرہ میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ماں بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تمام ملزم علاقہ چھوڑ چکے آبید علی گاؤں دو سو ساٹھ ایچ آر سے لاہور آ گیا ملزم کا بھائی اور بہنوئی یتیم والا کے خرید دو سو اکتیس اسائیاں والی میں رہتے ہیں ایک بھائی مانگا منڈی میرے ہائش پذیر ہے موٹر وے گینگ ریپ کیس وزیرالہ پنجاب کی بہتر گھنٹوں میں ملزمان تک پہنچنے کی تذیر جلد گرفتاری کی یقین دہانی ملزمان کی گرفتاری کے لیے مدد دینے والوں کو پچیس پچیس لاکھ روپے نام دینے کا اعلان ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی متاثرہ خاتون کے ساتھ رابطے میں ہیں وزیرالہ پنجاب، عثمان بزدار، صوبائی بزرا اور آئی جی پنجاب کی پریس فانسنز مرکزی ملزم عابد علی اور اس کے ساتھی بخار الحسن شاہ کی تصاویر میڈیا کے سامنے پیش عثمان بزدار نے کہا کہ سی سی پیو عمر شیخ نے سانحے سے متعلق غیر مناسب بات کی تھی آئی جی نے شوکوز نوکس دے کر سات روز میں جواب طلب کیا ہے سانحہ کو صوبور اور ساہی وال کے ملزم پکڑ کر عدالتوں میں پیش کیے یہ ملزمی جلد گرفتاری مرکزی ملزم عابد علی اور وقار شاہ کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں پولیس کے شکوکورہ کے قلعہ ستار شاہ میں چھاپے معلومات آم ہونے کے باعث دونوں بچ نکلے ملزم عابد بیوی کے ساتھ کھیتوں میں فراد ہوا بیٹی کو حراست میں لے لیا گیا آئی جی پنجاب کی میڈیا بریفنگ کہا عابد علی کے نام چار موبائل سنٹین جو وہ مختلف وقت میں بند کر چکا تھا پھر ایک اور فون نمبر کے ذریعے اس کے ساتھی تک پہنچے ملزمان لاہور میں نہیں علی ستار شاہ شکوکورہ میں رہائش پذیر تھا ملزم کا ساتھی بقار الحسن شاہ علی ٹاؤن میں مقیم ہے بندناک واقعے پر ہر پاکستانی کا دل زخنی ہے واقعے میں ملوث ملزمان سزا سے بچ نہیں پائیں گے متاثرہ خاندان کو انصاف پراہم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا حکومت اور پوری قام متاثرہ خاندان کے ساتھ ہے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کی ذریعہ صدارت موٹر وے کیس پر تحقیقاتی کمیٹی کا اہم اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی کیس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کے درمیان رابطہ اسمان بزدار نے وزیراعظم کو کیس میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا موٹر وے زیادتی کیس پولیس کا متاثرہ خاتون سے بیان ریکارڈ کرانے کیلئے رابطہ بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست کی ابھی بیان ریکارڈ کرانے کی ایک حالت میں نہیں خاتون کی اہلی خانہ نے ایک بیان ریکارڈ کرانے سے معذرت کرلی خاتون کی حالت سمجھ رہے ہیں جب ممکن ہوگا تب بیان لیں گے کوکل پرسن زیشانس پر موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کا کیس مقدمے میں تعاون نہ کرنے والے پروسیکیوٹر فوری تبدیل محسن حرسن بھٹی کی جگہ پروسیکیوٹر محمد شبید مقدمے میں سرکاری وزیر تیونات نئے سرکاری وکیل پولیس کے ساتھ مل کر ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق موٹر وے پر خاتون سے استعمائی زیادتی تحقیقات کے لیے جنویشن کمیشن بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ میسٹر جسٹس آسن خان درخواست پر پیر کے روز سماعت کریں گے ٹی سی پیو کا بیان ملزمان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے درخواست گزار کی ریپ کیسز کی تفصیلات عدالت میں بیش کرنے کی استعمائی زیادتی کیس کی جیوڈیشل انکوائری کروائی جائے جسٹس سینڈ ڈیموکرائٹک پارٹی کی سپریم کورٹ ہیمن رائٹس سیل میں درخواست آئے شہباز شریف کی سی سی پیو کے بیان پر کڑی تنقید وغلا کنونچن سے خطاب میں کہا کہ مجرم پکڑنے کے بجائے محافظ کر رہا ہے کہ خاتون رات کو کیوں نکلی پیٹرول کیوں چیک نہیں کیا انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا بچی زینب کے مجرم کی گرفتاری اور سزا ہونے تک ہم سوئے نہیں وقت نے ثابت کر دیا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں فرانزک لیبورٹری نواز شریف کی قیادت نے بنائی گئی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے علاوہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا موٹر وی پر سیکیورٹی ہوتی تو سانحہ روی نوما نہ ہوتا لاہور سے کچھ موٹر وی چھے مہینے سیفتال ہیں حکومر چول ٹیکس حصول کر رہی ہے لیکن سیکیورٹی تائینات نہیں رانہ سناولہ کا وزیر مواصلات موراد سعید کے پوری اس تیپے کا مطالبہ آخر کا عمر شیخ کو بلدیاتی الیکشن جیتنے کے لیے سی سی پیو تائینات کیا گیا اسد عمر سے لے کر شہزاد اکبر تک سی سی پیو کے سپورٹر ہیں منشیت براندگی کیس میں رانہ سناولہ پر فردی جرم آئے دن نہیں ہو سکی کیس کی سماح تین اکتوبر تک ملتوی سانحہ گجرپورا معاشرے کا بدلما داد سی سی پیو کا بیان غیر ذمہ درانہ ہے سانحے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لندن سیاسی بھگوڑوں کی اماج کا بن چکا ہے نواز شریف بوٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے اس سال کی آخر تک نون اور شین الگ ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے کراچی میں چینی اور آٹے کے جہاز آ چکے ہیں جلد عوام کو سب سے دیکھتی جائے گی شیر جسیس محمد قاسم خان کی زیر استدارت لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا فلکوٹ اسلاس جسیس امیر بھٹی جسیس ملک شہزاد احمد سمیت ہائی کورٹ کے تمام ججز کی شرکت پنجاد کی ماترہ تجلیہ میں سائلین کی مشکلات کو ختم کرنے سے مطالق اہم فیصلے متوقع انصاف کی بروقت پر اہمی کو یقینی بنانے سے مطالق اہم فیصلے ہوں گے شہواز شریف قاندان کے خلاف مری ڈانڈرنگ ریفرنس ایک سو دس اپراس پر مشتمل گواہوں کے لمبی فیرست تیار دہوڑ نیوز نے گواہوں کی فیرست حاصل کر لی گواہوں میں بینکوں کے نمائندے ایف بی آر پٹواری اور دیگر سرکاری محلوموں کے افراد شامل ہیں نیپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انویسٹیگیشن آفیسر کی گواہوں کے وعدہ معاف گواہوں میں مشتاق چینی یاسر مشتاق شویب کمر اور محبوب علی شامل نیپ نے شہواز خاندان کے خلاف ساد ارب 35 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے شہواز شریف کی بیٹی جبیریہ علی نے مستقل حاضری وافی کی درخواست دائر کر دی احتساب عدالت کا نیپ کو نوٹیس چودہ ستمبر تر جواب تعلق کر لیا ڈجی ای سیٹی میں مبینہ کرپشن کیس نے بڑی پیش رکھ احتساب عدالت کا آہد چیما سمیت دس ملزمان کو بڑی کرنے کا ہوگی ایڈمنچر جواد الحسن نے نیپ کی درخواست منظور کر لی نیپ بھوک کام نے آہد چیما کا کلاف انویسٹیگیشن بن کر کے ریپورٹ عدالت میں جمع کر بارک بھی تھی کرونا کا خطرہ پھر سر اٹھانے لگا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دران 31 نئے مریض ریپورٹ شہر میں مریضوں کی تعداد 49151 ہو گئی پنجاب میں موزی ڈینگی وائرس کے انہت پر نئے مریض سامنے آگئے مریضوں کی مجموعی تعداد 97602 ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی کے پانچ سو سترہ مشتبہ مریض ریپورٹ ڈینگی وائرس کا کوئی کنفرم کے سامنے نہیں آیا ہے پنجاب کے ہسپتالوں میں صفائی صفرائی اور ڈینگی انتظامات کا بہتر بنانے سکول کھولنے کے لیے سوپیز تیار سکول اور کالجز کھولنے کے بعد کیسز میں یقینی اضافہ ہوگا سیکرٹی سہت نے خبردار کر دیا کہتے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی تعلیمی ادارے کھولے گئے وہاں کیسز بڑھے لیکن سکولوں کو زیادہ دربند نہیں رکھ سکتے تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد رینڈم سمپلنگ کی جائے گی پانچ پیسد طلبہ دس پیسد اساتسا اور انتظامیاں اور تمام ورکرز کے ٹیسٹ کیے جائیں گے چونتیس سو سکول اپگریڈ اور اٹھائیس سو اسات اضاف بھڑتی کرنے کا اعلان خلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینے کا آغاز کر رہے ہیں تیزاب گردی کا شکار افراد کا علاج ریاست کی ذمہ داری ہے گیارہ افلاح میں عوام کو صحت تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بلدار کا نئی زندگی پروگرام کی تقریب کے انتظام اور انسٹوینڈ کا کرایا دس روپے مزید بڑھانے کا فیصلہ اور انسٹوینڈ کا کرایا پچاس روپے مقرر کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کابینہ کو سمری ارسال وزرعالہ نے کرایا چالیس روپے مقرر کرنے کی منجوری دی تھی محکمہ ریلوے کا ٹرینوں کے قرائے کم کرنے کا فیصلہ اس سٹینڈڈ کا پانچ پیصد اور اس کی بزنس کا دس پیصد پیرایا کم کیا جائے گا چودہ ستمبر سے تمام ٹرینوں کے سٹاپ بہال کر دیے جائیں گے اپتدائی پیمداد کا عالم دن ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیر احتمام تقریب ریسکیو رضاکاروں کے تربیتی سیشن کا انقاد اور آگاہی وقت کا احتمام ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر عزوان نصیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پنجاب میں اب تک دس لاکھ سے زائد افراد کو اتدائی تنبیم دا کی تربیت فراہم کر چکا ہے تربیت یافتہ ریسکیو سپورٹس کام کا سرمایہ ہے لاہور ٹیکس پار اسوسیشن کے سلانہ انتخابات ووٹوں کی گنتی کا عمل مجھواری اٹھارہ سو ووٹرز نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ٹیکس پار کی پانچ نشستوں پر دس امیتواروں میں مقابلہ صدارت کے لیے جمیل اختربیگ اور علی احسن رانہ آمنے سامنے جررت اور بہادر کی تاریخ خرف مکرنے والے جنگ 65 کے ہیرو میجر راجہ عزیز فٹی کا 55 یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے میجر راجہ عزیز فٹی شہید خوبادر شہادت پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشانِ حیدر سے نبازا گیا میجر راجہ عزیز فٹی کی شہادت فرماندار آج